سبزہ زار میں ڈولفن اہلکار نوجوان پر مبینہ فائرنگ نوجوان جامباک ہو گیا پولیس کا کہنا ہے کہ نوجوان نے مبینہ طور پر ڈولفن اہلکار پر بھی حملہ کیا بند بیڑ میں ڈولفن اہلکار سے گولی چل گئی اسی حوالے سے مزید تفصلہ جانیں گے اپنے نمائندے ارسلان حیدر سے ارسلان حیدر کیا معاملہ سامنے آیا ہے ڈولفن کی جانب سے جو موقف آیا ہے کس حد تک صداقت اس میں جی بالکل سبزہ زار کے علاقہ میں ڈولفن اہلکار کی مبینہ فائرنگ سے جو شہری تھا نوجوان وہ جامباک ہو گیا ہے وہاں پر مجود جو اہلکار تھے وہاں پر مجود جو اینی شہدین ہیں ان کی جانب سے تو ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو حلاق ہونے والا جو شخص تھانو جوان تھا یہ شہریوں پر مبینہ جو تھا وہ چھوڑیاں چلا رہا تھا اور یہ فاغل تھا اور جس کی وجہ سے اس کو کوئی دیماری تھی مریض تھا اور یہ چھوڑیاں چلا رہا تھا تو ون پیو کی کال پر ڈولفن اہلکار وہاں پہنچے تو ڈولفن اہلکار انہیں سے روکنے کی بجائے اس کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے اس کو جامبات کر دیا اور اس کے بعد وہاں پر جو پولیس کا موقع سامنے آیا تو جب ہماری ایسا ہے جو سبزہ دار سے بات دیئے تم جائے کہنا ہے کہ اس اہلکار نے یہ جو قتل ہونے والا جو شخص ہے اس کی جانب سے ڈولفن اہلکار پر بھی چھوڑی چلائے گئی جس سے ڈولفن اہلکار بھی شریر زخمی ہو گیا اور اسے آسپنال منتقل کر دیا گیا ہے اس سے پھر گولی چل گیا جس کی وجہ سے یہ جو متوفی تھا یہ جامبات ہو گیا اور اب اس کی لاش جو اس کے اٹھانے سڑک پر رکھتی بھی ہے اور ان کی جانب سے لاش کو اٹھانے بھی نہیں دیا جا رہا ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہم ان صافی ملے گا یہاں ڈولفن اہلکار کے اقلاف کاروے نہیں ہوگی یہ لاشیں پڑی دے گی اور اس کے جو اہل خانہ تھے اس کی والدہ اس کی بہنیں سڑک پر جو ہیں وہ رو رہے ہیں اور ابھی تک وہاں پر کوئی پولیس کی جانب سے اور کوئی جو متعلقہ پولیسی وہ نہیں پہنچی لیکن واقعی کی جویت ایکی کار کی جا رہی ہے ہماری جب ایس پی صدر سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ واقعی کی تیکی کاروے کی جا رہی ہے اپنے دفع میں تو اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس چھوڑیاں تھی اور اس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں تھا کیا ڈولفن اہلکار وہاں پر پہنچتے ہیں انہوں نے فائل کھول دیا کیا کہنا ہے اہلیان علاقہ کا وہاں پر موجود لوگوں کا لیکن جو اہلیان علاقہ ان کی جانب سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جو جب ون فیپر کال کی گئی تو ڈولفن اہلکار موقع پر پہنچے اور یہ وہ شک جس کا ذہنی توازن ضرورت نہیں تھا وہ اپنے مرض کی حالت میں تھا اور لوگوں پر چھوڑیاں چلا آ رہا تھا وار کر رہا تھا تو اس نے ڈولفن اہلکار پر بھی وار کرنے کی کوشش کی تو اتنے میں اہلکار نے اس کے سر میں گولی مار دی جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا اور فوٹیج میں بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی جو لاش ہے وہ سڑک پر پڑھی بھی ہے اور جو تمام جو لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ رو بھی رہے ہیں اس کے اہلے کھانا بھی موجود ہیں ان کی جانب سے اس وقت انصاف کی دعایاں دی جاری ہیں لیکن پولیس جو ہے اس وقت بھی معاملے کو دبانے کوشش کر رہی ہے لیکن متعلقہ جو ایسے چھو تھے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم موقع پر پہنچ رہے ہیں اور واقعے کے تحقیقات کی جائیں گی لیکن ان کے لوائکین کے جانب سے ابھی تک جو لاش ہے اس کو اٹھانے نہیں دیا جا رہا ہے ارسلان اس بات کی تصدیق ہو سکی ہے کہ اس کا واقعی ذہنی توازن درست نہیں تھا دیکھیں اس بات کی ابھی تک جو ہے وہ تصدیق نہیں ہو پا رہی کیونکہ وہاں پر جو موجود اہلے علاقہ تھے اینی شاہدین تھے ان کی جانب سے یہ بیان سامنے آ رہے ہیں اور پولیس کی جانب سے یہ موقع دیا گیا ہے کہ جو گولی جو شخص تھا جس کے وہ گولی لگیا دولفن اہلکار کی وہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں تھا اور وہ شہریوں پر جو ہے وہ چوری چلا رہا تھا لیکن اس کے اہلے خانہ جو ہے ان کی جانب سے ابھی تک بھی موقع سامنے نہیں آیا ان کا کہنا ہے کہ اس کے صرف دولفن اہلکار کی جانب سے جو ہے اس کو فائر مار کے اسے قتل کر دیا گیا اچھا اسلام کیا کچھ لوگوں کو اس نے زخمی بھی کیا اگر وہ چوری وہاں پر چلا رہا تھا کتنے زخمی ہوئے یا وہ شہریوں کو تنگ کر رہا تھا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں کوئی اطلاع نہیں ہے لیکن پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو دولفن اہلکار جس سے گولی چلی ہے وہ جو ہے وہ زخمی ہیں اور اسے ہاؤسپٹل منتگی کیا گیا ہے جو ابھی تک لیکن نہ تو اس دولفن اہلکار جس سے یہ گولی چلی اس کا نام جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور نہ ہی جو قتل ہونے والا جو شخص ہے اس کا جو ہے وہ نام سامنے آیا ہے ابھی تک واقعے کی تحقیقات کی جارہی ہیں اور پولیس کا کہنا کہ موقع پہ پہنچے کے بعد لاش کو تحویل میں لیا جائے گا پاسپورٹم کے لیے مردہ خان نے مندگی کیا جائے گا اور مزید جو ہے اس کے پر انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوگی لیکن ابھی تک جو لوائکی نا وہ وہاں سے جو لاش اٹھانے نہیں دے رہے ان کا یہ ہی موقع ہے کہ پولیس کے حالہ افسران موقع پہ پہنچے ہی کہ اس کیس پر انویسٹیگیشن کی جارہی ہے بہت شکریہ ارسلان حیدر آپ کا